جی تو آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک تھوڑی سی ڈیفرنڈ مووی یہ ہے ٹائگر شروف کو تو آپ جانتی ہیں دیکھیں مینہ اس کی مووی اس کی ایک مووی آ رہی ہے باغی تھری پہلے دو پار اس بچے نے بہت محنت کیا آج کل اگر کوئی ہندی سینما میں اگر کوئی ڈیزرونگ کوئی ہے تو یا اپنے صحیح پیسے وصول کرواتا ہے کوئی تو یا صحیح محنت کر رہا ہے اور حق ادا کر رہا ہے جو وہ یہ دو ہی لوگ ہیں ایک اریتک روشت مجھے پتا تھا آپ نے یہ کہہ رہا ہے کیونکہ دونوں نے محنت کی ہے انہوں نے نہ صرف اپنے جسم جو ہے وہ بنایا ہے بلکہ ڈانس بھی بہت اچھا سیکھا ہے اور اداکاری بھی اچھے ایک کمپلیٹ پیکج ہوتا نا اب آپ صرف آج کل اصل میں ڈیمانڈ جو ہے پہلے پرانے زمانے میں جس سے اگر آپ بلکہ ڈوائٹ کے دور میں چلے جائیں وہاں پہ اس زمانے میں تو بلکہ ڈانس اگر ہیرو کو نہیں بھی آتا تو وہ کیونکہ ایک پیڑ کی طرح کھڑا ہے اور اس کے لئے صرف ایک ہیروین نے آگے جو بھی کرنا ہے جو سب کچھ کرنا ہے رومانس بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ ضرورت نہیں تھی اور کشور کمار بھی رواتے رہے ہیں مطلب ان لوگوں کو تو نہ ظاہر ہے انہوں نے پورے کپڑے بہننے تھے دیوانان تھے تو انہیں تو ضرورت نہیں تھی کہ وہ کسرت کریں جا کے کسی جم میں کسرت کی باندھ نہیں ہے وہ تو رومانس کی بھی ضرورت نہیں تھی ضرورت کے پیچھے کھڑے ہو گئے اجانت لیا تھی سینسر بورڈ اور یہ وہ فلانا کونسپٹ ہی نہیں تھا اس چیز کا اب آپ کو گرومنگ پرسنل گرومنگ کرنے کا آپ کو پھر فیشن سنس ہونے کا آپ کو کپڑے اچھے جچنے چاہیے آپ پریزنٹیبل لگے آپ وہ ساری چیزیں بال کیسے ہونے چاہیے بال پورے ہیں یا نہیں ہیں پہلے تو گنجے جیسا راکیش روشن صاحب وہ ساری زندگی وہ انہوں نے وگ لگا کے گزاری ہے ٹھیک ہے نا تو آج کل تو میرے خیال میں وہ ایک سپ نہیں ہوگا تو اگر کوئی گنجا ہو بالکل ہی تو بال پرسنلیٹی کا حصہ ہے پھر اس کے بعد ہائٹ ہونا پھر آہستہ حصہ جیسا 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 اب آج کل کا دور یہ دباند کرتا ہے وہ برینڈڈ جوتے ہیں ان کے وہ بھی لوگ نوٹس کرتے ہیں کہ جائکی شوف نے اس طرح کہ وہ پہنے ہیں ٹائگر شوف نے جو جوتے پہنے کے کون ساتھ ہیں اس کے نام سے ملتا جوتا جو برینڈ وہ پہنتا ہے اکشے کمار اکشے کمار کے جوتے جو ہیں وہ مشہور ہیں اسی طرح شرٹ جو پہنتے ہیں جو یہ حصہ بن گیا نا اب ضرورت بن گئی ہے کہ کپڑے نہ صرف کپڑے اصل میں پرسنلی یعنی کہ آپ میں جو ابیلٹیز یعنی کہ جو ہونی چاہیے ایک جو ڈیفائن کرتی ہیں کہ یہ ایک پرفارمر ہے اور یہ ایک ہیرو ہے ہیرو کو کیسے کیا جاتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گیا ڈیفائن کیسے کرتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا اس میں وہ ڈانسر بھی ہونا چاہیے ملٹی ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نہ صرف وہ اپنے لکس پہ ڈیپینڈ کرے نہ صرف وہ اپنی آرٹسٹک یعنی کہ اس کا ٹیلنٹ ہے صرف وہ بہت اچھا کریکٹر کو بڑا اچھا سا جنہی کے بنے بات آیا وہ ساری چیزیں ہونے چاہیے ہیں اس کے اندر یعنی پورا پیکیج ہے اس میں ٹائگر شروع اگر صرف اگر صرف کریکٹر ایکٹنگ کرنی ہے تو نواز الدین وغیرہ جیسے آئے ان کی وہ پھر کٹیگری فرق ہو گئی ہے جو ہمیشہ سے تھی پہلے بھی ایک آپ کو سائیڈ ہیرو ہوتا ہے ایک جو مجھے بہت پسند ہے وہ بہت اچھا ہے راج کمار راہ اور اس کی موقع میں انتظار کرتے ہیں لیکن وہ بہت بات ہے کہ وہ سپر سٹار کوالٹی نہیں ہے اس کے اندر سپر سٹار کوالٹی کیا ہے وہ ایک پرسونہ جو کیری کرنا جیسے سلمان خان ہو گیا یا کوئی ساکجیز وہ اس میں کیا چیز ہے لک کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کہ آپ کو باڈی آپ کی اچھی بنیوئی ہے آپ کی فیزیک وگرہ اور پھر اس کے بعد آپ کا چال ڈھال آپ کا یعنی کہ کردار کشی کیا کہتے ہیں اس کو کردار کشی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے کردار کو نبانا کردار کو نبانا کہہ لیں نبانے کی صلاحیت ہے کیریکٹر میں وہ ایکٹنگ اچھی کرنا اور کیا کہتے ہیں یہ چیزیں ڈانس کرنا آنا اور اور یہ ساری چیزیں مل کے پھر ایک کمٹیٹ پیکج بنتا آج مجھے پتا چل گیا کہ آپ کو ٹائگر شروب بہت پسند ہے اس کی لکس بھی پسند ہے اس کی ڈانس بھی پسند ہے اس کا ایکٹنگ بھی پسند ہے اب آپ جو دکھانا چاہتے ہیں میند اس کی بہت زیادہ پسند ہے چلے اب دیکھتے ہیں یہ مووی کیسی ہوگی سٹارٹ کرتے ہیں باغی تھری تیسری فیلما چکی ہے ایک ہی نام سے پہلی دو میں بھی یہی تھے پہلی دو میں بھی یہی تھا ہیروین چینج ہوئی تھی پہلے پارٹ میں شرادہ کبور تھی جو کہ اس نے دوبارہ سے اس پارٹ تری میں بھی وہی آئی ہے پارٹ ٹو میں چینج ہوئی تھی اس میں تھی دشا پارٹنی یا پٹانی جو بھی جس طرح سے بھی اس کو نام کو لیا جاتا ہے مجھے اب شرادہ کبور دوبارہ واپس آگئی ہے پہلی دو سپر ہٹ تھی جس کی وجہ سے تیسری بن آئیو نا نے زہر ہے اور یہ بھی نو راوٹ کہ یہ بھی سپر ہٹ ہوگی دیکھیں پھر بھی چلتے ہیں دیکھیں دیکھیں ریتیش بھی آیا اس کے اندر پیلے نہیں تھا یہ شرادہ کپور یہ ہمیں دونوں بھائی ہیں بھائی دکھائی ہیں یہ شرادہ ان کی دوست ہوگی ٹیپیکل مولا جٹ سٹائل اینٹری ہے یہ فینومنہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا نہ یہ ہالی ووڈ سے جا رہا ہے ہالی ووڈ سے تھوڑا سا اندرے کوشش کی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے بھی بھی نہیں جاتا جیسے جیمز بانڈ بگر ابھی تک ہوا چاہتے ہیں کہ ون مین آرمی اور بولا جٹ سٹائل وہ آج تک بھی ہٹ ہے ہر جگہ پر نہ صرف پاکستان میں انڈیا والی ووڈ ہر جگہ ہڈ کے لئے ٹھیک ایم ٹھیک ٹھیک موسیقی 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 اس کے لئے 20 سال دلیلی اگر اس کے لئے تو رونا اور یہ ساتھ ساتھ یہاں ہیں یہ ساتھ ہے تو سپر مین جیسے کہاں ہی لگتی ہے مولا جڈ اور سپر مین میں کوئی فرق نہیں ہے مولا جڈ جو ہے وہ پاکستان کا سپر مین تھا اگر وہ ہولیوڈ میں ہوتا تھا اس کا نام سپر مین ہوتا چلے ایکشن تو مہدار ہے ایکشن مووی ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں ایکشن مووی وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں مجھے تو پسند دیں گے ٹپکل وہ مرچ مسالہ انٹیٹینمنٹ مووی ہے یہ پاپکن لے کے جائے اور مزے اڑھائیں یہ اس طرح کی مووی ہے جو کوئی بھی اس کا کوئی لوجک سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں اس کا اگر ڈھونڈنے بیٹھیں گے تو وہ بہت زیادہ انہیں کا ڈسپوائنٹ ہوں گے تو بس صرف اور صرف جا کے دو تین گھنٹے اپنے انجوائے کریں بلکل چل کر کے اور چھوٹی عمر کے بچوں کو دیکھنے نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو پھر ایسا سمجھیں گے کہ ایک جائیں گے اور سب کو مار ڈالیں گے ایسا نہیں ہوتا بیٹا یہ فلم ہمیں اچھا رکھتا ہے تو کومنٹس میں بتانا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو بھی اور جب آپ مووی دیکھ لیں تو یہ بھی بتانا کہ مووی آپ کو کیسی لگی تو یہ ہی ختم کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ تھی باغی 3 کے بارے میں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے سٹے سیف سٹے ہوم اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں